انپورٹن انفرمیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے بی ایس نرسنگ پیرامیڈیکل ٹیکنالوجی کورچز کے بارے میں ہم بات کریں گے کی ڈاکومنٹس آپ کو کیا کہا چاہے جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا وہ میں ٹیلیکرام پر میں نے پہلے شیئر کیے ہیں تو پھر سے میں وہاں پر شیئر کر دوں گا جو ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں جس کالج کے وہ میں شیئر کر دوں گا تو جوائن کر لینا تو پہلے آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیچے پھر جوائن کر لینا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بی ایس نرسنگ کی ایڈمیشن ڈیٹ کے بارے میں اور کونسلنگ ابھی جو ہے دو دن نئی ہے بی ایس نرسنگ کی گیارہ اور بارہ تیرہ سے پھر سے سٹارٹ ہے تو سیٹمیٹکس آیا تھا کل تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہو ویڈیو اس کی بھی یہاں پر میں نے اپلوڈ کی ہے تو وہ بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو پرائیوٹ کا بھی اس میں دیا گیا ہے تو ٹوٹل کتنے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ایسے ہی انپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے لیے اور فردر انپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آپ کو اس کے لیٹر آئیں گے وہ بھی شیئر کر دوں گا میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایڈمیشن کب تک آپ کو کرنی ہے تو جب آپ نے کانسلنگ کی آپ کو وہاں پر ایک سیلیکشن لیٹر دیا گیا ہے اس پر کالج کا نام لکھا ہے اور اگر اس میں ڈیٹ دی ہے کہ کب تک ایڈمیشن کرنی ہے تو ٹھیک اگر نہیں دی ہے تو پھر یہاں پر بیاس نرسنگ والے جو کورسز ہیں ان کے لیے ایک سیلیکشن لسٹ بھی آتا ہے جیسے جینم والوں کے لیے آیا تھا الگ سے بات وہ اس سال جو ہے لیٹ آیا تھا جینم والوں کے لیے تو آپ کو لارج ڈیٹ کا ویٹ نہیں کرنا ہے آپ کو جو سیلیکشن لیٹر ملا ہے تو جب تک کانسلنگ آپ اپنی ایڈمیشن کمپلیٹ کر دینا اس کے بعد بھی ہوگی آپ کے ایڈمیشن آئی تنگ تیس نومر تک ہو سکتی ہے ہو بات ابھی نوٹفیکشن نہیں آئی ہے تو کنفرم نہیں بتا سکتے ہیں کب تک ہوگی بات جو ہے ابھی آپ ان دنوں جا سکتے ہیں آپ نے کالج وزٹ کرے اور ان کو بولیے کہ ہمیں اپگریڈ ہوا ہے اور ان کو آپ کو وہی پروپ دکھانا ہے سیلیکشن لیٹر کی ہم نے اپگریڈ کیا ہے تو ہمیں آپ ڈاکومیٹس واپس دے دو فیس واپس دے دو کیونکہ وہ آپ کے پاس پروف ہے پہلے سیلیکشن لسٹ کا ویٹ کرنا پڑتا تھا تب جا کر آپ کو ملتا تھا ڈاکومیٹس واپس بات اب آپ کے پاس جو ہے سیلیکشن لیٹر ہے لیٹر دکھائیے ان کو اور اپنی ایڈمیشن ڈاکومیٹس اور فیس واپس لائیے وہاں سے اس کے بعد آپ دوسرے کالج میں جائے جو آپ نے اپگریڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اور یہاں پر جو جن کی کانسلنگ تیارانک ہوئے دیکھیں گورنمنٹ سیٹس ابھی صرف جامو میں ویکنٹ ہے کشمیر میں جو ہے وہ پی ڈیوڈی ریزرویشن کچھ بہو رہے ہیں پی ڈیوڈی ریزرویشن وہی پر ہے باقی جیسے آر بی اے پی ڈیوڈی ہے وہ نہیں ہے صرف اوپن میرٹ پی ڈیوڈی ریزرویشن ہے تو یہ اس کا انصر ہے اس کے بعد باقی آپ کے ایڈمیشن جہاں پر بھی ہو رہی ہے آپ وہ وزٹ کریے کالج پر